موسیقی السلام علیکم ناظرین پاکستان جس حطے میں واقعہ ہے اس کی تاریخ بہت قدیم ہے انسانی تاریخ کے کئی ایک واقعات کا تو آغاز ہی یہاں سے ہوا تب سے یہ سرزمین مسلسل آباد ہے ملک کے طول و عرض میں بے شمار ایسے مقامات بکھرے ہوئے ہیں جو گزشتہ ادوار کی تیزیب و تمدن اور وقار کا ثبوت فراہم کرتے ہیں انہی میں اکارہ کے نزدیک دریائے راوی کے کنارے پر ایک گاؤں سدگھرہ میں عظیم بلوچ سردار میر چاکر رند کا قلعہ اور مقبرہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے تو چلئے اس بارے میں جانتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں میر چاکر رند 1408 اسوی میں پیدا ہوا اور اپنے والد کی وفات کے بعد رند قبیلے کا سردار بنا سردار بننے کے بعد میر چاکر رند کی ساری زندگی جنگ و جدل میں بسر ہوئی 1496 اسوی میں میر چاکر رند نے سلطان شاہ حسین سے امداد حاصل کرنے کے لیے افغانستان کا سفر کیا جہاں اسے بہادری اور شجاعت کا ثبوت دینے کے لیے پاگل ہاتھی اور ہنہوار چیتے سے لڑنا اور موزور گھوڑے پر سواری کرنا پڑی وہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا لاشاری قبیلے کے حلاف 30 سالہ جنگ کے اختتام پر 1519 اسوی میں میر چاکر رند نے بلوچستان کو خیر آباد کہا اور ہجرت کر کے وسطی پنجاب میں آ کر آباد ہوا سبی سے آ کر ستگرہ میں آباد ہونے کی وجہ تو معلوم نہیں ہے لیکن ستگرہ پہنچ کر بلوچ سردار نے پرانے گاؤں کے ساتھ نیا گاؤں آباد کیا اس کے ارد گرد عظیم و شان قلعہ تعمیر کیا میر چاکر رند 1540 اسوی میں یہاں خوشحال اور بایختیار زندگی بسر کر رہا تھا یہاں سے اس نے شہر شاسوری کی امداد کرنے سے انکار کیا اور اس کی فوج نے میر چاکر کے بیٹے شاداد کی کمان میں مغل بادشاہ ہمائیوں کو تخت دلی کے حصول میں مدد دی ہمائیوں نے انعام کے طور پر ستگرہ سمیت ایک بہت بڑی جاگیر گھوڑے اور غلام میر چاکر رند کے بیٹے کو دیئے 1515 اسوی میں میر چاکر رند نے وفات پائی اور یہیں پر دفن ہوا اس کے ساتھ بلوچوں نے یہاں پر ایک علی شان مقبرہ تعمیر کیا میر چاکر کا تعمیر کرایا ہوا یہ قلعہ حاصل وسیع ہے دراصل یہ قلعہ کم اور فصیل زیادہ ہے یہ فصیل آبادی کی حفاظت کے لیے تعمیر کرائی گئی تھی یہاں پہنچ کر سب سے پہلے گاؤں سے باہر انچی انچی برجی دکھائی دیتی ہے جو قلعہ کے ارد گرد پندرہ میل کے علاقے میں حطرات پر نظر رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی اس دور میں بھی مواصلات کا بسید نظام وضع کیا گیا تھا کسی حطرے کی صورت میں پیرادار برجی پر آگ جلاتا دوسری برجی سے آگ دکھائی دیتی تو وہاں بھی آگ جلا دی جاتی اور یوں انان فانان پورے علاقے میں خبر پھیل جاتی برجی سے آج بھی دور دور تک علاقہ دکھائی دیتا ہے سدگرہ کا قلعہ بہت بڑا اور مضبوط تھا اس کی پچیس فیٹ انچی دیوار بھی سارے گاؤں کا اخاطہ کرتی تھی جون جون گاؤں کی آبادی بڑھتی گئی وہ قلعے سے باہر پھیلتا گیا میر چاکر ہان نے لمبی عمر پائی اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی آخری آرامگاہ پر اس کے قبیلے والوں نے شاندار مقبرہ تعمیر کیا اور بہت عرصے تک مقبرہ کی دیکھ بال کی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میر چاکر کے ساتھ آباد ہونے والے بلوچ ہاندان رفتہ رفتہ ادھر ادھر کے علاقوں میں جانے لگے اور آج ان بلوچ قبائل کے نام لیوہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موجود ہیں ہچپیلو مقبرہ کا جو حصہ ابھی موجود ہے وہ اس کی عظمت رفتہ کا پتہ دیتا ہے اب سے 183 سال قبل رنجید سنگھ نے ملتان جاتے ہوئے یہاں قیام کیا تھا اس کی فوج نے مقبرہ کی چھت گرا دی تھی اور اس کے نقش و نگار کو برباد کر کے رکھ دیا تھا مقبرہ کے اندر مٹی کی ساتھ قبریں ہیں درمیانی قبر پر ایک چھوٹی سی تختی رکھی ہے ناظرین وہ عظیم بلوچ سردار جس نے ہزاروں مارکوں کو سر کیا جس کی داستانیں رزمیہ نظموں اور گیتوں میں آج تک موجود ہیں یہ اس کا مقبرہ ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تو ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانئے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ